بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کو یہ پروگرام چھے پچاس کو بریک کرنا ہے اور ہمارے درمیان بہت اہم لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ہمارا حیدر آباد اور ہماری ذمہ داریاں اس پر اظہار خیال کرنے کے لیے آج یہ چرچہ ویدی کا یہاں پر منقض کیا گیا ہے میں سب سے پہلے ویجے برگلا صاحب جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ انیشیل اور ابتدائی تقریر فرمائیں ویجے برگلا صاحب رمضان کی تاخرات بھی ہے یعنی آج کی راد بھی شبے قدر ہو سکتی ہے تو شام سے ہی ہم لوگوں کے ایکٹیویٹیسٹ کا آغاز ہو جاتا ہے اور وقت بہت کم ہے ہم کو تھوڑی دیر میں نمازِ عشان کے لیے اور نمازِ ترابی کے لیے بھی جا رہا ہے ہم کو تو اس لیے بہت مختصر طور پر ہمارے دو مقررین بات کریں گے اور اس کے بعد میں ایک دو تین منٹ بات کروں گا اور اس کے بعد اس پروگرام کا اختتام عمل میں آئے گا میں جناب تاریخ خادری صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں ایڈوکیٹ دانشور خانوندہ اور صوفی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے آپ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب تاریخ خادری صاحب اس طرح خیال فرمائیں گے شکریہ جناب زہر الدین علی خان صاحب محترم مہمانان جناب سید تاریخ خادری صاحب ویجے برگولا صاحب زہر الدین علی خان صاحب اور ابھائے صاحب اور اس پوری محفل کے روحے روا جناب ویت کمار صاحب بزرگو دوستو آج ہم نے یہاں ٹی آر سی کے پروگرام میں شرکت کی اور یہ پروگرام پوری طریقے سے مذہبی ہم آہنگی کا آئینہ دار رہا اور اس پورے پروگرام نے یہ اعلان کیا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم بطن ہے ہندو استان ہمارا تلنگانہ کی جو تہذیب رہی وہ تہذیب گنگا جمنی تہذیب رہی یہاں کے جو حکمرہ رہے انہوں نے کبھی مذہبی منافرت کو یہاں پر پیدا نہیں کیا یہاں آخری وقت تک جو پرائم منسٹر رہے کشن پرساجی رہے یہاں پر ان کو پورے اختیارات دیا گئے تھے وہ خالی ایسی پرائم منسٹر نہیں تھے با اختیار پرائم منسٹر تھے یہاں جب حسابات لکھنے کے لئے لوگوں کو بلائیا گیا تو باہر سے غیر مسلم بھائیوں کو بلائیا گیا یہاں پر تو یہ مذہبی رواداری گنگا جمنی تہذیب حیدراباد اور تلنگانہ کی اصل تہذیب ہے چار سو سالہ تاریخ میں نالگو اندلت سنوچرالا چریترا منموکشونم کا پریشلنستے یہاں کا مطا سنگ بدھےشا چریہ منہ تلنگانہ لو جھرگلے دو یہ مطا کلو لالو یہ پرننڈی مدل آئی ہے منہ تلنگانہ تیس کو پھئی آندرہ لو کلپینا ترواتنے یہ بھی مدل آئی آئی میں بہت ذمہ داری کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں اور پھر یہ کب کب یہاں پر فسادات ہوئے رائٹس ہوئے جب جب چیف منسٹر کو چینج کرنا ہوا سب سے بڑا رائٹ یہاں پر چننہ ریٹی صاحب کے پیریڈ میں ہوا چننہ ریٹی صاحب کو ہٹا دیا گیا ویجیب ہسکر رڈی صاحب کے زمانے میں ہوا ویجیب ہسکر رڈی صاحب کو ہٹا دیا گیا اور نائنٹی کا جو فساد ہے تو سب جانتے ہیں کہ ایک کیسٹ لاکر بجائی گئی تھی پرانے شہر میں اور لوگ باہر آ جا رہے تھے اور وہ کیسٹ بجانے والے کون تھے کتے کس کے پاس تھے یہ ساری باتیں آ گئی ہیں کیونکہ حاکم بھی وہی ہے مجرم بھی وہی ہے منصب بھی وہی ہے کون انصاف کرے گا تو آج تلنگانہ کے ساتھ ابھی بھی آخری وقت تک بھی چوری کھنم ورکو وارو انکا دمو بھیڑے لے دو لگڑا پارٹی راج گوپال صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور بہت سی چیزیں ہیں برحمہ آستر ہے ہاں برحمہ آستر ہے اور ان کے پاس سب سے بڑا برحمہ آستر غنڈوں کے ذریعے سے فساد برپا کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ آج کا جو پروگرام تھا رمضان کے بابرکت برکت کس کے کسے کہتے ہیں اس کا کوئی ترجمہ کسی لینگویج میں نہیں ہے ہم ہندو بھائی کہتے ہیں آئید وندر روپا ہے نوٹ تیس روپا ہے بازار لو خرچ پیٹتے ایم رہ لے دو ایم رہ لے دو آئید وندر روپا ہے دو برکت ہے لیو پہندی انٹے برکت آننا اے دیتے ورڈ اننا دو دانی کی یہ لینگویج لوکوڑا ترجمہ لے دو تو یہ بابرکت معنی ہے to grow to improve تو ایسے مہنے میں ہی ہم کو تلنگانہ ملا اور اس میں ضرور برکت ہوگی لیکن 9 دسمبر 2009 کو جس طرح ہم تلنگانہ مل گیا اور اتمنان کے ساتھ میں ہم رہ گئے اور اس کے بعد میں مو کے پاس میں جو نوالا آیا تھا وہ نوالا انہوں نے کھینچ لیا کہیں ایسا اس وقت نہیں ہونا چاہیے اس وقت نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم کو بہت کانشنس رہنے کی ضرورت ہے یہ کانگریس پربطوم پہ نمکم ایدی چالا نینن کنٹانو ماں یوک کا فولیشنے سے پتہ دی یہ پڑھ رکھے تھے پارلیمنٹ لو بل منظورو چیسی پریسیڈنٹ آف انڈیا یوک کا سگنیچر اپڑ رکھو کہا دو اپڑ رکھو نم میں پرستیتی لے دو پریسیڈنٹ آف انڈیا کی سگنیچر کو بھی گیا تو اس وقت بھی رکانوٹ پیدا کریں گے لوگ اس وقت بھی کچھ بھی بولیں گے بغیر بولے کے رات و رات دے دیئے سونیا گاندھی اپنے گھر کا کیک سمجھ کے جو ہے کار دی تیلنگانا کو آندھرا کو الگ کر دی گھر کا کیک سمجھ کے جو ہے اس کو کٹ کر دی کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ بردے کیک کی طرح کٹ کر دی یہ ایک تہری 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 ماریو پوچھرم اینا او دگہ او دگہ او دگہ مرم reconnect موسیقی 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 اسطہ پیچھ دارے کو یہ دیتے انسپیکشن کن کو فسٹ میٹینگ ہے آنے دی مائفیس لہا آنے دی ایک میٹینگ یہ دے ابیدام گا چیوری دشتی لیدیں کنی میٹی من پرسطی تک پرسطی تک دی لیدی کاظتی تک دیماند شنڈے گارو ونجان میرے شیطا کال سماؤے شم لیدتا اونی موسیقی 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 ہیدر آباد کو انہوں نے اس کی تعمیر نہیں کی کیا ہیدر آباد کو کوئی آیا تو ہائی ٹیک سٹی دیکھنے کے لئے جاتا کیا کوئی ہیدر آباد آیا تو چارگنار دیکھنے جاتا ہیدر آباد آیا تو سالار جنگ میوزیم دیکھنے جاتا ہیدر آباد آیا تو مکہ مسجد دیکھنے جاتا گول کنڈا دیکھنے جاتا ہیدر آباد آیا تو ہیدر آباد آیا تو کیا وہ آپ کا رامو جی سٹی دیکھنے جاتا آپ بنا دیا گیا ایسا تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جل سے جل جب دکھوے جے سنگھ صاحب سے ہماری بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے پہلی بات یہ کہی ملتے ہی تعریف ہوتے انٹرڈیکشن فرسٹ ملتے ہی کیا رائل تے لنگا نا آپ کو میں کوئی سمجھ سمیں نا ہم بلے بھائی جو چیز ہم مانگ نہیں رہے ہیں آپ کیوں دے رہے ہیں ہم کو جس کو مانگی نہیں رہے ہیں ہم پھر اس کے بعد ان کو سمجھایا گیا کہ وہاں کا سماجی حالات لگ ہیں یہاں کے سماجی حالات لگ ہیں تیلنگانا یککہ اوکا استیتو مندی یہ تیلنگانا یککہ پور آٹم نیای پور آٹم تو سہا اوکا استیتو پور آٹم کھڑا ادے ویدم گا رائل سیمک کھڑا اوکا استیتو مندی آہ استیتو پور آٹم والدی کابٹی واری استیتوان نے پاڑ چھے کھڑا دو ماں استیتوان نے کی کھڑا پاڑ چھے کھڑا دو وہ بات سمجھ گیا انہوں نے دوسری بات انہوں نے کہی سیٹلر سیٹلر کا جو لفظ ہے وہ لفظ خود کانسٹیٹوشن کے خلاف ہے سوائے کشمیر کے ہندوستان کے کسی بھی جگہ پہ کوئی آدمی بھی اپنی جائداد بنا سکتا ہے جائداد خرید سکتا ہے یہ کانسٹیٹوشن کے اندر لکھا ہوا ہے تو ایسی ہمارے بھائی یہاں پر گجراتی ابھی ہمارے نانک سینشتر صاحب تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے ان کے سامنے دگو جی سنگھ صاحب کے سامنے کہا کہ یہاں جو لوگ آئے یہاں سندھی آئے یہاں مارواری آئے یہاں گجراتی آئے اور یہاں پر لودھے آئے سب حیدر آبادی بن گئے شیر و شکر کی طرح اور یہاں پنجابی آئے تو وہ پنجابی بھول گئے ان کو تلوگو آتی اردو آتی لیکن پنجابی نہیں آتی میں نے نانک سینشتر سے ابھی پوچھا تو انہوں نے کہا صحیح آپ نے صحیح بتایا کہ ہمارے بچوں کو پنجابی نہیں آتی ان کو اردو آتی ہے ہندی آتی ہے تو یہاں ویسی کیوں ہمارے جو آندھرائی بھائی ہیں وہ بھی شیر و شکر کی طرح یہاں رہیں گے یہ یہاں پر وہ زندگی پسر کریں گے کوئی اور آج کے اس موقع پر میں ہمارے کے چندرشکر راؤ صاحب نے جو اعلان کیا کہ امیڈیٹلی سیکریٹریٹ کے اندر تمام آفیسز کے اندر جو لوگ جان کے ہیں وہاں ان کا ٹرانسفر ہو جانا چاہیے اگر ہمارا کوئی آدمی بشاہ کا پٹہ میں کام کر رہا تو اس کا ٹرانسفر کر دیجئے ہیدراباد کو یا تلنگانے کو کر دیجئے اور جہاں کا آدمی وہاں چلا جائے یہ جب تک جو ہے مدراز سے یہ لوگ اس وقت تک نہیں نکلے تاریخ بتاتی ہے ویری اککو کا منستتو مندی چالہ پرتے کا معنی منستتو مندی راجگو پالگارو یپڑو رکھے تھے ٹونٹی فور آور سلو مدراز خالی چیسی ویلتنے منشگنڈی بوریا بستر گول کرو یہاں سے انڈو انٹینے والو ایلنرو اپڑو رکھے لے لے دو تو یہ ایسی جو ہے یہ ہے اس لیے ہم لوگوں کو بہت ہشار رہنے کی ضرورت ہے موومنٹ ختم نہیں ہوا مبارک بادیاں ذرا کم دے ہم لوگ آپس میں مبارک بادی دینے میں کیا ہوتا اتمنان ہوتا کام ختم ہو گیا تو جب جیسے ہی جو ہے انونسمنٹ آیا سی ڈی 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 کا تو کئی فونس آئے میرے گو میں بولا مبارک باد مد دو تم لوگ جو ہے ابھی ٹائم ہے ابھی بہت کام باقی ہے ہمارے پاس علماء اقبال نے ایک شیر کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے یہ کام ابھی باقی ہے یہ کام جب تک مکمل نہیں ہوگا اس وقت ہم چین سے جو ہے نہیں بیٹھیں گے پھر ایک اس کے بعد میں کام باقی ہے ہمارے سیدھر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بڑے بڑے سوشلسٹ لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوشالوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سب سے کہیں گے موومنٹ فر پیس اینڈ جسٹیز بہت چل رمضان کی عید کے فوری بعد عید الفطر کے بعد ہم ایک تھاٹ پروکنگ ایک ہم میرے خوابوں کا تلنگانہ تو تلنگانہ خوابوں کا کیسا ہے ہمارا ہم ایک ڈاکومنٹ جو ہے پیش کرنے والے ہیں اس پر ہم گفتگو کرائیں گے بحث کرائیں گے لوگوں سے پھر اس کے بعد تمام لوگوں کی سگنیچر صغورہ لیں گے ہم کیسا ایکول اپورچنیٹیز چاہتے ہیں کیسا یہاں پر نیائے چاہتے ہیں کیسے یہاں پر سب لوگوں کو مساوا چاہتے ہیں کام ابھی ختم نہیں ہوا کام ابھی ہمارا باقی ہے اور آگے کا جو کام ہے وہ بہت امپورٹنٹ خسم کا کام ہے ہم کو صرف ان لوگوں کی ہیجومنی کو ختم کر کے یہاں کے لوگوں کی ہیجومنی کو خائم کرنا نہیں ہے ایک داداگیری ختم ہو گئی اور دوسری داداگیری شروع ہو گئی ایسی داداگیری ہم کو نہیں چاہیے ہم کو تو عوامی تلنگانا چاہیے دیموکرٹک تلنگانا چاہیے سماجک تلنگانا چاہیے ایسا تلنگانا چاہیے جس کو تمام لوگوں کو ایکول اپورچنٹیز کو حاصل ہوں ایسا تلنگانہ ہم کو چاہیے آج یہ موقع ہمارے لیے جو فراہم کیا گیا ہے ہمارے ڈاکٹر ویت کمار صاحب کی جانب سے بیٹر ہیدراباد ٹی آر سی ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں اور پھر رمضان کے اس موقع پر تاخرات میں اور شب خدر میں ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں اور تلنگانہ کی خوابوں کی ترقی کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا وہ خواب جل سے جل شرمندہ تعبیر ہو اور پھر ہم جل سے جل ایک مستحقم تلنگانہ کے اندر زندگی گزار سکیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خدا حافظ